موسیقی فقال اللہ تبارک و تعالی في كتاب الاظین یا ایو الناس اسفروا نمت اللہ علیکم فقال اللہ تبارک و تعالی وما بكم من نعمت فمن الله فقال اللہ تبارک و تعالی قلید منتبالی الشخور فقال اللہ تبارک و تعالی علی شکرتم لعزیدن لکم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانجورد دو بے خیراً بخطروا فی الدین وقالا نبی صلی اللہ وآلہ وسلم من صلق طریقا صحر اللہ لہو طریقا إلى الجنہ او کما قال علیہ السلوات والتسلیم رضینا باللہ تعالی ربا و بالاسلام دینا رضی محمد صلی اللہ وآلہ وسلم نبیم و رسولہ میرے بہت پیارے بہت عظیر مستقبل میں جن سے امیدیں مابستہ ہیں ان میں سے بہت ہی قابل قبر و قابل شرکت شباب اسلام میں آپ میں سے ہر شخص کو تو نہیں جانتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نام سے واقع ہوں گے مجھ سے کچھ لوگ شکر بھی پہلے لے کی ہوگی لیکن کم سکتا ہے میں آپ سے چند ہی حضرات سے واقع ہو سکتا ہوں آپ میں سے اکثر سے واقع نہیں ہوں جس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اسی طرح جس طرح سے کسی اپنے بیٹے سے محبت ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ سکتا ہے اور وہ کیوں اس لیے کہ جن والدین کے آپ اچھے ہیں وہ آپ کے والدین ہمارے بھائی ہیں آپ کے والد جسم واقع نہیں وہ میرا بھائی ہے ایمانی بھائی وطنی بھائی لسانی بھائی انسانی بھائی تمام وہ خوبتیں اس کے ساتھ ہیں تو گیا آپ بھتیجے ہو جس ماں کے دودھ سے آپ نے بچپن گزارا جس ماں کے شرکتوں اور محبتوں سے آپ یہاں تک پہنچے وہ آپ کی ماں میں بس واقع نہیں لیکن وہ میری بہن ہے تو گویا میرے بھائی اور میرے بہن کی بچے ساتھ ہیں اس لیے ان سے محبت ہونا کرینے خیاس ہے مجھے بہت محبت ہے اس محبت کا تاکازہ یہ ہے آپ سے جو ہمدردی کے باتیں کری جا سکتی ہوں وہ کھل کر کے کری جائیں اور یہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے جن نوجوانوں نے یہ پروگرام ریج کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور جن نوجوانوں نے مجھ سے مطالبہ کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خود یہاں سے کوشش کرتا آپ تک پہنچنے کی اور ایک ایک سے بات کرنے کی لیکن انہوں نے احسان کیا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی اور اجتبائی تو بلاب سے بلاقات کا موقع بھی اللہ کا شکر ان بھائیوں کا شکر اور آپ جیسے اپنے پیاروں کا شکر نوجوانانِ گرامی انسان کی سعادت مندی میں سے ایک بڑی فیروز بختی یہ ہے کہ اس کو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے جو نعمت اسے اللہ نے عطا کیا ہے اور انسان کی کم اخلی کم فہمی نادانی ناقود اندیشی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو نعمت اسے ملی ہے اس نعمت کی اسے قدر نہ ہو اگر اگر بینہ کو اس کی قدر نہیں ہے کہ میں بینہ ہوں تو یہ بہت بڑی نادانی ہے اور اس نادانی کا علاج ہے اللہ حفاظت فابع ہے اگر وہ نابی نہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے کر بینہ ہونا کیا ہوں واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت کا احساس اس وقت تک نہیں کر باتا جب تک وہ نعمت وجود ہوتی ہے لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ جاتا ہے وہ نعمت کتنی بڑی تھی میں نے جب آیتیں پڑھیں ان آیتوں کا تعلق بے شمار مضامین کے ساتھ ہے لیکن ان آیتوں کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ اس معنی کا ہے کہ ایمان ملنے کے بعد سب سے تین کی ترین دورت اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہے علم دین پڑھنی کے توفیق نہیں جائے ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام جو اللہ کے طور سے کسی بندے پر ہوتا ہے وہ یہ اور وہ شخص جس کو یہ نعمت مل رہی ہے اگر اسے اس کا احساس نہیں ہے تو بہت بڑی نادانی میں موتا ہے اس لئے میں نے آیت پڑھیں یا ایوناس سسکرون نعمت اللہ علیکم اے نوجوانوں یہاں ناس کا ترجمہ وہ عوام میں آپ خود آپ سوچیں اللہ نے کیا احسان آفر کیا وما بکم نعمت فمن اللہ اللہ نے اگر یہاں تک پہنچایا اور بیچ میں کہیں کو رکاوٹ نہیں آئی اور آپ بہت معافیت کے ساتھ سکون و راہت کے ساتھ علومی دینی آجی اس قائنات کے سب سے محکم اور بختہ علم وہ پڑھنے کی اتحادت آپ کو مل رہی ہے یا اللہ کا آپ کا احسان ہے ممکن ہے خیال میں آ جائیں کہ اگر کسی اور شعبی میں ہوتا مثلا آپ بیڈگر پڑھتے انجینئر پڑھتے لیٹریچر پڑھتے حصوی پڑھتے کوئی بھی دوسرا شعبہ پڑھتے اس کے رتیجے میں ہو سکتا ہے بہت اونچے عوضے بھی بن جاتے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ بڑی دولتیں کمانے والے بھی بن سکتے تھے کوئی شک نہیں بہتے ہیں لوگ لیکن لیکن بلا شعبہ بلا شعبہ اس کا درجہ اس سخت پر برابط نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم ادا کیا ہو اگر میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں تو میں یہ کر سکتا میں اتحرض کر سکتا ہوں کہ اگر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الہنسان علی ندوی رحمہ اللہ تعالی اگر بہت بڑے ڈاکٹر بنے ہوتے تو کیا آہ جنب آپ کو پہچانتے ہیں اگر بہت بڑے انجینئر بنے ہوتے تو آہ جنب آپ کو جانتے ہیں اگر بہت بڑے افسر بنے ہوتے تو کیا آہ جنب آپ کو مہچانتے ہیں لیکن معلوانا ان کے حالہ زندگی آپ پڑھیں گے فقیر آنے زندگی گزارنے والے لیکن کیا عالم ماندار دیتا لیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے کہ ہم اگر وہ پڑھتے سائنسی علوم پڑھتے نفسیاتی علوم پڑھتے لٹرچر پڑھتے میڈیکل پڑھتے یا آپ آج دوترہ درہ کے علوم آج ہیں ہم میں سے کوئی علوم پڑھتے تو شاید ہمارا معاشی مستقبل بڑا روشن ہوتا ہو سکتا ہے لیکن علم دین پڑھ کر کہ آپ کو جو اللہ کے ہم جو عظمت ملنے والی ہے امت کے اندر جو مقام ملنے والا ہے اور دین کی جتنی بڑی ذمہ داری آپ کی تلدو پر آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ہیرے کے مقابلے میں ٹھیک رہی ہوتی تو اللہ نے آپ پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا احساس پیدا ہو جانا چاہیے کیا اللہ آپ نے اس دور میں علم دین پڑھنے کیلئے ہم کو منتخب فرمایا یہ کتنا بڑا احسان ہوں کا اس وقت تمام علوم پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں اور امت المسلمہ کی 99 فیصل نسل کا بہاو انہی علوم کے پڑھنے کی طرف ہے ظاہر ہے وہ علوم پڑھنا کوئی ناجائز نہیں کوئی حرام نہیں کوئی منع نہیں ان علوم کے پڑھنے کے بعد دفعہ بہت موچے مقاسب بھی ہو سکتے ہیں فائدے بھی امت کو ہو سکتے ہیں اور اگر نہیں تو اپنی ذات کو تو فائدہ ہوگا ہی کیونکہ ان علوم کے پڑھنے کے نتیج میں آدمی کا معاشی مستقبل بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن بہر آپ ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس آدمی سے خود اس کی ذات کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں اس کے گھر والوں کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں اور امت کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے ایک شخص نے میڈی در پڑھا لا پڑھا منیجمنٹ پڑھا یا کوئی اور نہیں پڑھا ذاتی تو کسی باہل کی وجہ سے دیندار بنا مگر اس کی وجہ سے دین کو کوئی نفع نہیں ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن افدید پڑھا اس کے معنی ہے اس دور میں جبکہ امت مسلسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آج کا مسلمان اپنا بچہ دین کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو اللہ تعالی ذہین بچہ تا کرتے ہیں اس کے ذہن میں ترہ ترہ کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں میرا یہ بچہ آگے چل کر کہ یہ بنے گا پھر اتنا کمائے گا پھر یہ بنے گا پھر اتنا کمائے گا پھر یہ بنے گا پھر ایسے عیش و عشق کی زندگی گزارے میں تو فورا معاشی مستقبل کہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں تو ایسے معقول میں آپ کے واضح دین نے خود آپ نے اللہ کے منشع و بشیعت کے مطابق دین پڑھنے کا راستہ اختیار کر دیا کہا نہیں جا سکتا ہے کتنی بڑی نعمت آپ کو بھی دائی ہے اللہ برمارہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو میری دیوی نعمت کا شکر عطا کر رہے ہیں اس لئے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر پڑھنے کا معمول بنا لیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيْرَنَّمُ کہ یا اللہ اس دور میں آپ نے مجھ دین پڑھنے کے لئے منتخب فرمایا جبکہ پورا عالم دین اسلام کو مٹانے پر طلاع ہوا ہے اس میں ان بٹانے وعدوں میں بے شمال مسلمان بھی شامل ہیں وہ کن جذبات و کن ارادوں کے ساتھ ہیں کن غلط سیمیوں کے ساتھ ہیں وہ کس نفاب کے ساتھ ہیں لیکن صورت دہا یہ ہے اس ایسے دور میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا علوم دینیاں پہنے کے لئے اور اس طبقے میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کو امی نے مابستہ کی کہ میری امت میں ہر زمانے میں ایک جمع ضرور ایسی پیدا ہو جائے گی جو تقلیل جاہلین کو رد کرے گی جو انجہال المبتلین کو رد کرے گی تقلیل جاہلین کی سب سے بہتری مثال تھی مرزائیوں کے مرزائیوں کے تقلیلات اور ان تقلیلات ہی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی مرزائیت کو کھا رہے ہیں تقلیل جاہلین اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک طبقہ ضرور ایسا رہے گا جو تقلیل جاہلین کی نقی کرے گا یا جس کو بٹھائے گا تو آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے آپ کہ مرزائی قادیلی سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کے دوائے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ مریم ہیں تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیویت یعنی توشکی جامعہ مسید کے منارے پر اُترے گئے تو آتا ہاں وہاں پہنچے گئے انہوں نے کہا ہم نے قادیل میں وہ منارہ بنا دیا سالے صلی اللہ علیہ وسلم بابیلوت اور بابیلوت اسرائیل میں تو مرزائی قادیل نے کہا لودھ کا مذہب لودھی حالہ ہوتا ہے یہ ہے تعویل جانی اور مانے والے بائے یہ علامت ہے کہ تعویل جاہزی کیا کیا کیسی ہوتی غرض یہ کہ یا نفوہ محمد حریف و انتہار المبتلی باطل پرست دوسری قوموں دوسری تہذیبوں سے ان کا باطل لیں گے اس کا اسلام آیدیشن کریں گے اور اسلام بنا کر پھر امت میں خیلائیں گے سود اسلام میں حرام ہیں بے شمال قلم کاروں نے بے شمال سوچتے باروں نے قادیل صاحب وہ تو اسلام اسلامی سود دنیا میں اسلامی سوچلزم کی اس طرح بھی لائی گئی غرض اسلامی جمہوریت کی اس طرح بھی لائی گئی یہ دراصل یہ ہے باطل کو لے کر کے پھر اس کا اسلام آیدیشن کریں گے اس پر اسلام کو مرلمہ چڑھائیں گے پھر امت کے اندر اس کی نفی کرنے والوں کہ متعلق اللہ کے نبی نے برمایا ینفونا متحریف الوالی و انتہار المت و تعلیل جائی تو جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میرے دین کے یہ تین کام وہ کریں گے آپ اس طبقے بھی شامل ہوئے جائے آپ نے پڑھا ہوگا آئیدہ بھی پڑھیں گے بیان بھی کریں گے زبانوں پر بھی ہوگا آپ کے قلب سے بھی لکھا جائے گا آپ سوچیں گے بھی کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء ورسط الانبیاء ٹھیک ہے علماء امی علیہ السلام کی وارث ہیں تو امی علیہ السلام کیا کیا کم کرتے تھے؟ تو جواب ہے دین کی دعوت دین کی حفاظت دین کی اشاعت دین کی تخطیق دین کی تبہین دین کی تنفیز یہ تمامیں ہیں آپ نے لئے سام کا مشہد تو ظاہر ہے جو اتھا وارث بنے گا اس وارث بننے کے معنی ہے کہ اس کو کبھی حفاظت دین کا کام کرنا ہوگا اور حفاظت دین کا کام جب کرنا ہوگا تو مجھانے کن کن سے ٹکرانا ہوگا اور اس کو اشاعت دین کا کام کرنا ہوگا تو اشاعت دین کے لئے کیا کیا وسائل درکار میں زبان کیسی ہوگی قلم کیسے ہوگا اسلوب کیا ہوگا صلاحیت کتنی بلانی ہوگی زبانیں کون کون سے سیکھنے ہوگی تاکہ اشاعت دین کا کام کریں اور تحقیق دین کا کام کریں جس سے آپ تحقیق دین کا کام کریں کہ نئے حق حالات آئیں گے نئے مسائل آئیں گے نئے اعتراضات آئیں گے ان کا جواب دینا ہوگا اس کے لئے تحقیق کرنی ہوگی اشاعت دین حفاظت دین تحقیق دین تنفیذ دین اور تنفیذ دین اپنی ذات پر اپنی گھر پر اتنے سارے کام کچھ شخص کو کرنے ہوں گے جو نبیوں کو وارز بننے والا ہے تو اللہ نے باید اس طبقے بشامل ہونے کے لئے آپ کو منتخب کیا کیا ہمارے گل میں اس نعمت کا احساس ہے بے آپ نے آپ سے پوچھیں کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے بہت بڑا احسان کیا یہ بہت بہت آپ نے آپ سے پوچھیں اور اگر نہیں تو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضبورت ہے میرے نوجوان بھائیوں اس وقت ہر چیز تردی کر رہیں ہر طبقہ اگر بڑھ رہا ہے اور اگر کوئی اس دنیا میں سب سے بڑا مظلوم اس وقت ہے اسلام ہے جس کو مزمانوں کے دوروں سے دکھیں لگ رہے ہیں جس کو مزمان علماء جن کے نام علماء پڑھ گئے ان کی طرف سے نقصان پہنچ رہے ہیں کہیں اپنی علم کی بنیاد پر کبھی ابھی حکمہ سے محرومی کی بناتا ہے جس کو مزمان حکمرہ مٹھا ہے جس کو مزمان دولت میں تک ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نعبت یہاں تک آئیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فخر کے ساتھ ایک آدمی کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں آج بہتیست ہوں فخر کے ساتھ کہتا ہے تمہارا نبی وہ بیڑران وہ بیکورڈ زمانے میں تھا آج اس کے چلنے والے نہیں ہو کہا تم کیا ہو کہا تم کیا ہو کہا میں پہلے مانتا تھا اب نہیں مانتا ہوں اور یہ شخص جب جب کسی کالیج میں کسی کلاس میں جب لیکچر دیتا ہوگا تو وہ ان بچوں کا ذہن کیا بناتا ہوگا دور گوہ ہے دور گوہ ہے کہ جہاں فخر کے ساتھ مسلمان کہتا ہے تمہارے قرارے پر اسے کو یہ کر دیا گیا ہتم کر دیا گیا تو کہنے والا اسے کہتا ہے کہ مدسہ ہمارا یہ امت کا ہے تم بھی تو مسلمان ہوں جب اس کوئی پرواہ نہیں کیا غرض یہ ہے کہ اس ایسے دور میں اللہ نے آپ کو عمدین پرنے کے لئے منتخب فرمایا کس طرح آپ کے والدینوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کس طرح آپ کے ذہنوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور کس طرح سے اتنی بڑے عظیم ردارے میں پہنچنا نصیب ہوا اس کو نعمت سمجھیں اللہ کو بہت بڑا احسان سمجھیں بہت بڑا کرم سمجھیں اور اس نعمت کے قدر کریں بس یہ پہلی بات جو عرض کرنے کی اللہ نے ذہن میں ڈالی میں نے عرض کی اپنی نیتوں کی تحصیح کریں اللہ نے عظیم کام کے لئے آپ کو منتخب کیا ہے اس پر شکر پڑھیں اور جب عظیم کام کے لئے منتخب کیا ہے تو شکر پڑھیں وہ عظیم کام کیا ہے جواب اس دنیا میں ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ استعمال ہو جائے حفاظت دین اشاعت دین تختیق دین تنفیظ دین کے کسی بھی کام کے لئے سب سے بڑا ہی ناب اسے یہ بھی جائے ورنہ دنیا میں ہر شعبے میں لائر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجنئر بھی ہیں ایرمیشیٹر بھی ہیں رولر بھی ہیں ٹھینکر بھی ہیں وکیل بھی ہیں حق طبقے کے لوگ ہیں درہ کے انکلتے ہیں عیش کے زندگییں گزارتے چلے جاتے ہیں بلکہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بہت اونچے اونچے اہدو پر مسلمان بھائی اونچے اہدو پر بہت اونچے اونچے تنخواہیں لے کر کے پرتعیز زندگی گزار رہے ہیں ان کی زبان سے ان کے قلم سے ان کی دولت سے ان کے وسائل سے دین محمدی کو کہنا پا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں مذہب سمع پڑھنے والے یہ ہمارے اکابری جو ہر محاذ پر کھڑے ہیں مسلمان برداللہ کا محاذ ہو تحقیقات شریعہ کا محاذ ہو عیسیٰ معاشرہ کا محاذ ہو ایام انسانیت کا محاذ ہو دعوت و تبلیغ کا محاذ ہو یہیں پچھلے چٹائیو پر بیٹھنے والے اور سب سے معاملی تنخواہوں کی زندگی گزارنے والے یہ سبانے والے دو بھائی ہیں ایک بھائی عالم ہیں یہ بچارہ نماز بھی پڑھاتا ہے جمعہ بھی پڑھاتا ہے جنادہ بھی پڑھاتا ہے نکاہ بھی پڑھاتا ہے سیرت کا بیان بھی کرتا ہے پتواہ بھی لکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھائی وہ بہت موچے ہوادے پر ہیں بہت موچے ہوادے پر لگزریز نئی گزر رہی ہے پورت آیوز نئی گزر رہی ہے لاکھوں کے تنخواہ ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہر چھٹی میں چھٹی ہوتی ہے کہیں کسی ایک علاقے میں ٹور کرنے کے لئے کہیں سرجوں کی چھٹیاں فلا علاقے میں گزار رہی گرمیوں کی چھٹیاں فلا کے لئے گزار رہے اور اس طرح سے اپنی پورت آیوز نئی گزار دنیا سے جا رہے ہیں امت کو اور دین کو نبا کس سے ہوا ذہر اسی سے اللہ نے آپ کو اس کے لیے ملتخب فرمائے اس طرح شکر پڑھیں کہ اس دور میں اللہ نے دین کا مستند عالم بننے کا راستہ آپ کے حامل دیئے آپ اسی راتے پر چل رہے ہیں آگے شکر کر کے آپ قرآن کی تشریح کرنے والے حدیثوں کا بیان کرنے والے مسائل کے تحتیق کرنے والے صیرت بیان کرنے والے دینی اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دینے والے دینی اسلام کے متعلق غلط فہمیں خیلانے والوں کا رد کرنے والے بنیں گے یعنی اس کے معنی یہ ہے آپ کی زبان آپ کا قلم آپ کی سوچ آپ کی سرائیتیں کس پر لگیں گی یا تو اللہ کے نبی کے دین کے خیلانے میں یا اس کے بچانے میں یا اس کے تخریقات میں یہ سب آپ کے وسائل اس پر لگنے والے ہیں تو کیا آپ کے ذہنوں میں اس روشن طریق مستقبل کی عظمت کا کوئی احساس ہے اگر نہیں ہے وہ احساس پیدا کر لینا چاہیے اللہ کے نبی تو فرما رہا ہے کہ تاری بیرم کے پاؤں کے نیچے فرشتے فر بشاتے ہیں یہ تو احترام ہے ورنہ ہمارے پاؤں کے لیچے کون سے کانٹے لبلے والے ہیں تو فرشتے پر بشائیں گے تو کانٹوں سے مچ جائیں گے یہ تو احترام ہے کیوں اس لئے کہ امت کا بقعہ اسی سے ہے سن فان من امتی میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں اگر ان کے سدھار ہے تو ساری امت میں سدھار ہوگا ہے ان دو طبقوں میں سے ہی طبقہ حتاب علمات علماء کا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اِنَّ مَسَلَ الْعُلَمَا فِي الْأَرْبِ کہ مسئل نجون فِي السَّمَا جیسے آسمان ستارے ہیں ایسے میری امت کے علماء زمین پر ہوں ستاروں کا کیا کام ہے نمبر ایک ستاروں کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے راستہ ملنے کا مطلب کیا ہے وہ ہم کو یہاں سمجھنا بہت مشکل یا نہیں سمجھ بائیں گے وہ سمندروں میں پتا جاتا ہے لیکن سمندروں میں پتا جاتا ہے کہ ستاروں سے کیسے لوگ راتا والوں کر لیتے ہیں رات کو ستارے جنکیں گے اور جو ماہری جو ہیں وہ ان ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم کو اس روپ پر جانا ہے سمندروں میں اور ان ستاروں میں راتا جب پولاما کو اللہ کے نوے نے فرمائے لیت ستاروں کے معنی ہیں اس کے معنی ان کے ذریعے سے انسانوں کو گمرہی سے نکال کر ایک دیکھ کر راستہ بھی لے گا دوسرے اس آسمان کے ساری زینہ وہی ستاروں کے ذریعے سے ہیں رات کو آسمان کہتے ہیں دنیا میں جن چند چیزوں سے کبھی دیکھ سہرار نہیں ہوتا انہیں میں آسمان کو جتنا بھی آپ دیکھیں گے آپ کا دیکھیں گے کبھی سہرار نہیں ہوتا اور تیسرے ستاروں کا خان روشنی پھیلانا ہے اور ستاروں کی دنیا جب آپ پڑھیں تو خلقیہ اور خلقیہ کا علم ان علوم میں سے ہے جس کو پڑھ کر کے اللہ کی معرفت حصیل ہوتی ہے سائنس کی بے شمار علوم وہ ہیں جن کو اگر اللہ کی تخلیق کا تصور زمین رہم رہ کر کے پڑھیں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دروازے پھولتے ہیں آپ انیٹوپی پڑھیں آپ بیالوجی پڑھیں آپ باردی پڑھیں آپ زولوجی پڑھیں حیوانات کی تحقیقات جب پڑھیں گے تو اپنی حرام ہوتا ہے کہ اللہ نے ان حرام کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی درخت اور پرانچ کی تحقیقات جب انسان پڑھتا ہے تو حرام ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں کا خود انسان کی جسم کے اندر کیا کیا ہے وہ کسی طرح جب حرام ہوتا ہے حرام ہوتا ہے کہ سورال سسٹم شداغوں کا سسٹم ساری کائنات کیسی ہے اس کے لئے کہتشانے اور گلیکسیاں کیسی ہیں پھر ان کی چلنے کے رفتاریں کیا ہیں اور روشیاں کیسے پہنچاتے ہیں قرآن نے کہا کہ وَبِنْ نَجُّهُمْ يَحْتَدُونَ ستاروں کا حال اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں علماء جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے تو آپ مستقبل میں امت کے لئے ستارے بننے والے ہیں آپ اپنے والدین کے لئے وہ سرمایہ بننے والے ہیں جس سرمایہ کے شاید ان کو بھی توقع نہیں ہے نامدازہ ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ بیرا بیٹا بننے والا ہے آپ امت کا ایک وزیم ترین سرمایہ بننے والے ہیں وہ سکتا ہے امت کو احساس ہوگا پتا ہوگا کہ آپ کیا بننے والے ہیں لیکن سب بننے کے لئے پہلی چیز نہیں ہے تو ان کا صحیح ہونا ضروری ہے اور دوسرے اس کے لئے محنت اور وہ محنت کے معنی کہ آپ کے انتر تمام صلیتیں پیدا ہو جانی چاہیے جو آج کے عالم مطلوب ہیں ورنہ آپ جانتے ہیں مورن زمانہ ہے تحقیقات کا زمانہ ہے کنفیوجن کا زمانہ ہے اعتراضات کا زمانہ ہے حتیٰ کہ خود مزمان کنفیوز ہے اس کا زمانہ ہے ایمان کی کمزوریوں کا زمانہ ہے پہلے زمانے میں جو دین سے دور انسان ہوتا تھا دور دور سمسر وہ بھی جب بات کرتا تھا تو دین کے دائلے میں آتی تھی لیکن آج تو دور وہ آ چکا ہے کہ بعض دفعہ غیر ایمان سے محروم انسان اتنی دین مخالب بات نہیں کرتا جیتے مزمان کرنا ہے اور آپ جب سوشائیڈی میں جائیں گے تو آپ کو نصابی نوائے دائے گا کہ امت کہاں پہنچے بھی یہ اس ایسے دور میں آپ گویا امت امت کیلئے سرمایہ بننے میں اور سرمایہ بننے کے لئے ضرور ہے کہ آپ کے دور تمام صلاحیتیں پیدا ہو جائیں ایک طرف سے قرآن کا پختہ و صحیح علم حدیث کا پختہ و بضبوط علم شخ اسلامی سارا آپ کے نظروں میں رہنا چاہیے سیرت ساری نظریں آپ کے نظروں میں رہیں چاہیے اسلامی تاریخ آپ کو پڑھنی ہوگی اور اس کے بعد آج کے اسلوم میں بیان کرنے کی طاقت پیدا ہو جانے چاہیے بیان کرنے کو لکھنے کی بھی آج کے انسان کو مطمئن کرنے کے لئے جو لنوید چاہیے جو اسطوب چاہیے وہ سیکھنا ہوگا تب آپ کسی کو مطمئن کر سکیں گے ورنہ اگر آپ نے اپنی مدرسی کے اندر کی زبان بولی اور مدرسی کے زبان بول کر اگرہ والا مطمئن نہیں ہو سکے گا پہلے زمانے میں جو فرنی ہوا کرتے تھے اب وہ نے آہا تو نیر انداز کے پھر نہیں ہے آہا تو الہار نیر رنگ کے ساتھ ہیں آج آبی کے اندر علم کا غرور ہے علم کا غرور پھر وہ اسلام پر اعتراضات کرتا ہے یا انفاغ اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے اس کنفیوزم کو دور کرنے کے لئے آپ کو وہی زبان سیکھنے کے لئے ان کے دلائل سیکھنے سے انہیں بڑھیں وہی تیاری کرنے کے لئے اس لئے اللہ میں آپ کو اس راستے پر ڈالا ہے جس راستے پر چلنے وامن کے متعلق اللہ کے نبی کی امیدیں وامستان کہ میری امید کے جب میری امید ان سے دور ہوتی یا رہی ہوگی ایک طبقہ ضرور ایسا ہوگا جو میرے دیم کے لئے جدوجید کرے گا اور جو طبقہ ہے اب یقین رکھیں آپ اس طب پر امشان لیں ہم جب پڑھتے ہیں شاہ بن صالح بحاری کی روایت ہے اس میں دوسرے نمبر پر شاہ بن صالح وہ جوان جو صالح ہوگا اگر آپ وہ جوان نہیں ہیں تو آپ کون سا جوان ہوگا جو اس حجیث کا بزدار بنے گا چیموں آپ ایک مقدس طریق پاکیزہ ماہول میں یہاں گناہوں کے کوئی چیز نہیں ہے جن گناہوں میں مقتلع ہو کر جوان بگڑ جاتے ہیں پاکیزہ ماہول آپ کے دائیں اور بائیں فریشتوں کی دنیا آپ کے آگے پیچھے آپ کے آگے کتابیں ہیں دین کی کتابیں یعنی کہا آپ اس ماہول میں ہیں جس ماہول میں نہ آنکھ کا گناہ ہو سکتا ہے نہ کان کا گناہ ہو سکتا ہے نہ دیکھنے کا گناہ ہو سکتا ہے نہ سننے کا گناہ ہو سکتا ہے نہ سوچ کا گناہ ہو سکتا ہے یہاں خدا نخواستہ وہ چیز وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں جس اسلام میں حرام ہیں وہ چیزیں نہیں جب کو دیکھنا حرام ہیں پاکیتہ تریحی محول میں اس سے زیادہ مقتص پاکیتہ محول کہاں مل سکتا ہے اور یہاں رہ کر آپ اگر شاہ بن صالحوں نہیں بن سکے جو قیمت یا عرص کے سایہ کے نجل تو وہ کہاں بنے گی درہا یہ سمجھیں آپ اپنی زندگی کے گولن زمانہ سے گزر رہیں اب جب اللہ نے آپ کو علی مجید پڑھنے کی توفیق تو ایک طرف سے آپ کو مصبت سوچ کے مطابق تمام علوم پر بہت بہتا محط کاری ہے آج صرف محط کرنے کے زمانہ ہے وسائل کی ضرورتی نہیں پہلے زمانے میں لوگ سنتے تھے فلان کتاب کاش کہیں مل جاتی فلان کتاب نام سنا ہے کہیں مل جاتی لیکن وہ ملتی نہیں تھی کتاب میں آپ کے کتابوں کا سیلال ہے چاروں طرف سے لائبری نہیں آئے ٹھیک اس لیے بس آپ اس سے پڑھنا محنت کرنی ہے اس محنت کرنے میں منصوبہ بندی ضروری ہے اگر آپ منتشر مطالعہ کریں گے تو منتشر مطالعہ سے آپ کس طرح ہی پیدا نہیں ہوگی آپ اس طرح سے مضبوط مضبوط ہونا ہے جیسا آپ فہم قرآن مجید پر اسی ہو جانا چاہیے اس فہم قرآن کے لیے منتخب تفسیریں لے بھی ہیں اور بس منتخب تفسیر پڑھنے کے بعد باقی تمام چیزیں آپ کو ایوائیڈ کرنی ہوگی ورنہ اگر ساری چیزیں پڑھنے لگیں گے تو کمر ختم ہو جائے تو پڑھیں نہیں پائیں گے اسی طرح سے آپ حدیث کا مطم پڑھیں گے اور مطم سے باری ہونے کے بعد بہت مختصر سے تشریف پڑھیں گے اس کا ساری حدیث کا نظر آجائے گے اسی طرح سے آپ مثلا سیرت پڑھیں گے تب اگر ساری سیرت کے لائبری پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ نہیں سکتے ہیں جب منتخب سیرت میں کتابیں لینی ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ سیرت پر آپ کا ہولڈ ہو جائے گا اور آپ سیرت کے واز بن جائیں گے غرض ایک ہے تمام علوم میں سے منتخب چیزیں بہت تو یہ آپ کے دائیں انی صلحی پیدا انی صلحی پیدا کرنے کے لئے ضرور ہے کہ آپ کی عربی زمان بھی مضبوط ہو آپ کی اردو بھی مضبوط ہو آپ کا تلفز بھی صحیح ہو آپ کا لکھنا بھی صحیح ہو آپ کی انشاء بھی صحیح ہو اور یہ زمانہ آپ کیلئے سیکھنے کا زمانہ ہے اس لئے آپ سیکھتے ہیں جو چاہے سو سیکھ سکتے ہیں آپ دوسرا کوئی کوئی بشگرہ ہے ہی نہیں آپ کے لئے ہم شب کے لئے عدمیہ یہ ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے مٹی کا چراغ جلا جلا کر کے جو کتابیں لکھی تھی آج بیجلی کے روشن میں ہم کتاب کو پڑھنے ہی پاکے ہیں لیکن یہ دوباری نہیں آپ پڑھیں گے پڑھی بھی ہوں گی آئندہ اور پڑھیں گے کہ ہمارے اسلام نے حصول علم کے لئے کیا کیا اور کیسی کیسی محنتیں کی جس کے نتیجے میں وہ آفتاب و مہتاب لنے گی بہر آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام سرگرمیاں چھوڑ کر سبھی توجہ اس پر ڈال کہ میرے اندر سڑھیت پیدا ہو جانے چاہیے کل کو مجھے میں ماہر قرآن کی روپ میں بھی سامنے آ جاؤں ماہر حدیث کی روپ میں بھی سامنے آ جاؤں صاحبِ کلم ہونے کی روپ میں بھی سامنے آ جاؤں زبان بھی بھی ایک بہیاری ہو اور زبان بھی میرے ہاتھ بولنے کے اعتبار سے بھی بات سمجھانے کے اعتبار سے بھی میرے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے میرا اس کو بھی دلکھ ہونا چاہیے مجھے دلائیو کے ساتھ بات کمانت کا کسریقہ بھی آنا چاہیے یہ علمی سلائیت پیدا ہونا ضروری ہے خصوصاً اس دور میں جبکہ باطل ترہ ترہ کے رنگوں میں سامنے آ رہا ہے تو آپ کا اس کا دفاع بھی کرنا ہوگا اس میں اپنے خود امت مسلمہ کے اندر کی دراغیوں کا بھی علاج ہونا ہوگا اور باہر سے جو ہم لے آ رہے ہیں ان کا دفاع کرنا ہوگا ویاں آپ کو ابگری شخص بننا ہوگا اور یہ ابگری شخص بننے کیلئے آپ کے بعد بہت رماؤر موجود ہیں اور جب یہ بننے کے ارادہ کریں تو آپ کو بہت سارے شوقوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوگا ان شوقوں میں سے سب سے اہم ترین چیز ہے جس کی وجہ سے آج کے بے شمار بچے خراب ہو جاتے ہیں وہ ہے موبائل کا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بچوں کو یہ قڑوا لگے گا لیکن میرے میرے نوجوان بھائیوں یا میرے نوجوان عزیزوں یہ موبائل اس کا ذر رحمہ اخصر بن ناقی ان کا ذر اس کے نفع سے زیادہ آپ وہ ٹائم جو موبائل پر گزاریں گے اس کے مقابلے میں وہ وقت اگر آپ نے کسی کتاب کے ساتھ کسی لائے بھی نہیں ہو گزارا آسمان زمین کا فرق ہوگا لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ چیز اپنے ساتھ اپنے آپ آدمیوں کا اپنے طرف اڈیش کر کے رکھتی ہے اور آدمی کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے وقت برباد ہو رہا انسانوں کی عجیب نادانی یہ ہے انسانوں کی عجیب نادانی یہ ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میں بے فائدہ کام میں لگا ہوں اس کام میں ایک ایسی لذت اسے ہے جس لذت کے حقیقت کچھ نہیں ہے آپ کو کڑوا لگیں گے سننے میں لیکن میں مثال سمجھانا چاہوں گا فرض کیجئے آپ نے فٹوال کا ورلڈ کپ یا کرکٹ کا ورلڈ کپ پوری سیریز آپ نے دیکھ لی اور پوری سیریز میں آپ بہت خوش بھی ہوتے رہے اور وہاں پریشان بھی ہوتے رہے کبھی آپ خوشی بھی چلتے رہے اور کبھی پریشان ہو کر غم کرتے رہے یہ تو آپ کو کیسی نہیں ہے لیکن آپ ایک ایسی چیز میں خوش ہو رہے ہیں جس خوشی سے آپ کو کوئی نفا ہونے والا نہیں ہے ایک ایسی چیز سے آپ غم اٹھا رہے ہیں جس غم کا کوئی نفا ہونے والا نہیں ہے لیکن آپ اٹیک رہیں گے اسی کے ساتھ اور جب سیریز ختم ہو جائے گی تو جنہوں نے میڈل سب سارے لوگ میڈل لے لے کر رکھ ست ہو جائیں گے اور آپ آپ سوچ سوچ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے بے وائدہ کاموں میں تمہیں مزا آتا رہا اور مزا اٹھایا تمہیں اور اگر کوئی کہتا بھی کس کام میں لگے ہوئے ہوتا آپ فارنسائل میں آئے گا تمہیں کیا پتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے وہ مثال جو میں سمجھانا چاہوں گا آن کی زندگی کے دمعہ قیمتی ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹیش رہ کر کے اس نے کک ماری اس نے جو ہے وہ گول کیا اس کو میڈل ملا اس نے اتنے اس نے اتنے وکٹیں لی ہیں اس نے اتنے رن بنائیں گے آپ کوار کھانا اپنے ذہن میں کیوں رکھیں گے یہ تو روز کا مسئلہ ہے یہ تو ان کا بزنس ہے بھئی اس سے مثال بتانا چاہوں گا کہ مزہدار چیز حقیقت میں مزہدار ہوتی نہیں ہے لیکن آگے اپنے ایسا آپ تو اس کے ساتھ اٹیش رہ دکھیں وہ دور جس دور میں اسلام کو بٹانے کے تمام دنیا کمر بستا ہے اسلام بٹانے پر اس دور میں دینگ بچانے والا اٹھ کھڑا ہو رہا ہے وہ اس کام کے رمے لگا ہوا ہے نہیں آپ کا ایک ایک مرڈ بہت زیادہ پیمتی ہے تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موبائل کے غلط یوزن سپ نے آپ کو بچا ہے یہ وہ بیٹھا زہر ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو سیدھی بات ہے آپ کو طرح تک خیالہ کہیں گے میں یہ بھی دیکھوں گا میں یہ بھی دیکھوں گا میں فیس بک چلاوں گا میں فلان مولانا صاحب کی تقریر سنوں گا میں فلان رسل دیکھوں گا نہیں علم وہ ہے جو آپ کتاب کی ذریعہ حاصل کریں گے علم وہ نہیں ہے جو آپ موبائل پر دیکھیں گے واہ واہ کریں گے اور سے آپ کی موبائل ختم ہوگا آپ کے ذریعے کچھ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کیوں علماء کی تقریر سنیں گے آپ کو تو خود صحیح کے تقریر بننا ہے آپ کیوں کہیں گے میں فلانے مولانا صاحب کی تقریر سنوں گا میں فلانہ کی ریسرٹ دیکھوں گا آپ کو خورت زرچر بننا ہے آپ کو تو خورت سکالت بننا ہے آپ کسی کے نہ سنیں آپ یہ کہیے کہ مجھے خود بولنے والا بننا ہے وہ جن صلاحیت اس مقام پر پہنچا ہے کہ آپ شوق کرتے ہیں اس کے سننے کا آپ تیاری کر کے محنت کر کے خود اس سے آگیا ہیں کیونکہ دین کو آپ کے ان بیانات کے ضرورت نہیں ہیں جو آپ وہاں سن رہے ہیں دین کو ضرورت ہے آپ خود بیان کرنے والے سامنے آن گئے اس لئے آپ کی ساری صلاحیت ہے اپنے آپ کو بنانے پر لگا رہے ہیں میں آپ موبائل کے غلط یوزنگ اور اگر خودانہ خاصتہ موبائل کے غلط یوزنگ میں آ اسی خودانہ خطہ حرام چیز میں آپ مطلع ہو گئے مثلا اس میں کوئی ایسی ناچ چیز دیکھ رہے ہیں جو حرام ہیں ایک ایسی چیز سن رہے ہیں جو حرام ہیں اس کے معلوم یہ ہے کہ آپ تو اپنے خوشک گھاس کو آگ لگا رہے ہیں دن بھر آپ قرآن سنیں گے آپ مطالع کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ننگی چیزیں دیکھی برہنہ اور ہوا کو دیکھیں عشقبازیاں سے کی اس کا طبیہ ہے کہ جو دن میں آپ نے نور جو حاصل ہوا تو وہ جو آپ کو بسند کر دی یاد رکھنا چاہیے لوگ غیر مطالقہ باتوں میں اتنے مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی چل دنوں پہلے ایک سا پڑے شوق کے ساتھ میرے پاس آئے کہہ لیں کہ میں آپ کو بڑی اہم خبر ملکن کیا کہہ لیں کہ وہ آپ نے سنا ہے وہ جو سانیاں بھیر ذاتی اس کے طلاق ہو گئے میں نے کہا یہ تو تمہارا کیس ہے میرا کیس ہے تم خبر سنا مجھے کے لیے مجھے کیا کرنا اس کے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہہ لیں کہ میڈیا تو لگاوائے میں میں نے کہا میڈیا تو کامی یہی ہے تو تم کو کیسے فرصت مل گئے اس میں لگنے کیا کہہ لیں کہ اس کا شاہر تھا اور ان کے حافظ میں لڑا جیاں ہو گئے کہہ لیں کہ بھائی یہ کیس تمہارا ہے ہی نہیں دیکھو کھیتانا کس کا میں تمہیں لگا گیا میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا ہوگا ایک ایسی چیز میں آپ حسے رہیں گے جس چیز آپ کو کوئی نفا نہیں ہوگا اے غیرمطالعہ ان کا رشتہ چل رہا ہے یا اوڑ گیا طلاق ہوئی تو قصور کس کا ہے تو تو آپ کا کیسی نہیں ہے آپ کیوں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں آپ نے کیوں آپ نے ذہن کو اٹیچ رکھا اس لئے چیز کے بارے میں اس لئے آپ اپنے وقت کا قیمتی استعمال کریں اور موبائل کے غلط یوزن سے اپنے آپ کو بچائیں اچھی طرح سنجھیں یہ میرا کیس ہے ہی نہیں جناب فلانہ ہیرو فلانہ ہیرو ان کے ساتھ فلانہ جزیری میں ہریمون بنا رہا ہے تو آپ کا کہاں مسئلہ ہے آپ کیوں اس کو سپڑھ رہے ہیں آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں آپ تو قیمتی لوگ ہیں میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے آپ کے محبیم کھل کر کے اتنی باتیں آپ سے نہ کہہ سکیں اس لئے میں کھل کر کے میں نے بہنے شروع کیا مجھے آپ کی اتنی محبت ہے جس محبت کا میں اندازہ نہیں کر سکتا اس لئے تلخ باتیں بھی اپنوں سے کہیں آپ اپنے جن کے عبیدیں واپس داریں اور جس خطے سے آپ ہیں وہاں کا مستقبل بہت خطرے میں ہیں وہاں کا ایمان وہاں کا خلاقیہ وہاں کے دھر ہر پہلوس اکرادخواب کی خطرے ہیں بلکہ اس بات کی بھی خطرے ہیں میں پتہ بھی وہاں ایمان کو باقیہ رہنے دیں گے بھی یا نہیں اس ایسی جگہ کے آپ آئے ہیں اور وہاں کیا ارادے ہیں اور کن کے کیا پلان ہیں اور خود امت مسلمہ وہاں کے مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی صورتحال وہاں یا کہتا ہے وہاں سکولوں میں وہ چیزیں کروائی گئی ہیں جو چیزیں جن چیزوں کا خلن بلک شرک ہونا تائے ہیں اور وہ وہ کروائے رہے تھے جو آج تک اسلام بولتے تھے وہ ہمارے ٹیچر وہ ہمارے سکولوں کے منتظمی وہ سب کروائے رہے تھے یہ سب جو کل تک ہمیں اسلام بولتے تھے اور اسلام کی داریمات وہ شرک کروائے تھے اس خطے سے آپ آئے ہیں تو آپ سے وہاں کے لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ کے پانکوان سے ورڈ کب کی کتنی ریکارڈ آپ کو یاد ہیں نہیں آپ سے تک دین سکھنا چاہیں گے بہت بٹا ہوا دین تو خیر بہتا ہی لگے اس جوانی میں جو آپ کا زندگی کا دور یہ وہ آپ گزر رہا ہے اس میں شہبان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کسی نامحرم کی تعلق آپ کو مبتلا کر دے اور اگر آپ آپ کے آپ کو بچا رہے ہیں تو اس کو استعمال کرے گا آپ اسے تعلق آئی ہو رہے ہیں اس بات کمی خطرہ ہے اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو مبارک سو مبارک نہیں ہزار مبارک نہیں لاکھوں مبارک آپ کو اور اگر خدا نے خواستہ کوئی بچہ اس میں پاس گئے تو آج اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں آج نکالنا اپنا آسان ہوگا کل مشکل ہوگا ہفتے بعد اور مشکل ہوگا اور ایسا ہونے ہی خدشہ ہے کیونکہ اللہ کے دعویٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت یہ دو طبقوں کو جہنم میں دے گا امت سے نساؤن کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلاتون کپڑے پہنے لیے واجد عورتیں ننگی ہوگی اور وہی سے آپ کا پیچھا کریں گی اور یہ چاہیں گے آپ ان کا پیچھا کریں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ تو کتنا اچھا لڑکا خوبصور سمار دیندار پاک دامن بس اس کے ساتھ میں ایک تعلقہ چھوڑ جانے چاہتے ہیں وہاں کا مہت اس وقت ہی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آپ بچائیں موبائل کے اطورت یوزن سے اس سے اپنے آپ بچائیں اسی طرح سے اس لیٹریچر سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس لیٹریچر میں صرف مزہ ہے فائدہ کچھ نہیں مثلا آپ نے نارلین پڑھیں آپ نے افسانے پڑھیں بے فائدہ قسم کے تعلیم پڑھیں مزہ تو آئے گا پڑھتے پڑھتے لیکن نفع آپ کو کچھ نہیں دھو گا ٹھیک ہاں آپ کہیں گے زبان اچھی ہو جانے چاہیے ضرور زبان آپ اچھی کریں مگر زبان اچھی کرنے کے لیے کیا علماء سید سلویان نجوی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں کیا مفقر اسلام حضرت معلہ سید علماء سید سلویان نجوی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں کیا معلاء عبدالباجی دریاباجی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں کیا حضرت معلاء منازر حسن گیلانی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں یہ ہیں وہ جو مسلمان عدیب تھے اور مسلمان عدیب ہی نہیں مسلمان محطب اور ان کی زبان آپ کے لیے کافی آپ کیوں پڑھیں چند کے افسانے پڑھیں گے آپ کیوں جان چند کے افسانے پڑھیں گے آپ کیوں جب آپ کو شہر آدم سے پڑھنا ہوگا مزمان شادہ کا کلام پڑھیں آپ کیوں پڑھیں گے ان کمیسٹوں کے آپ کیوں پڑھیں گے ان ملہدین کے جن کے ہر چیز کے علیہ نوہزت ہوتی ہے حالانکہ وہ ذریعہ سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کو زبان ٹھیک کرنی ہے زبان ٹھیک کرنے کے لئے بھی آپ ان کا پڑھیں جن کے پڑھنے کے کئی فائدے آپ کو ہوں گے ان کا نہیں پڑھیں گے جن کے بعد ان کے ذہر کے اثرہ بھی آپ کے اطلاع دارنے ہیں یاد رکھنا چاہئے انسان کی زبان اپنے اندرون کے اثرات کے ساتھ بہت کی آپ اپنی زبان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں غرور تحقیقی مزار پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے دارہ تحقیقات ہیں مائلز تحقیقات اور نشیعات کی کتابیں گارل سنیفین کی کتابیں اور کس طرح سے اپنے اقابل کی کتابیں ہیں بس وہ پڑھیں سوانے پڑھنا چاہتے ہیں تو مسترس سوانے پڑھیں مرہدوں کی شائروں کی افسانہ نگاروں کی سلامتیں پڑھیں ایک ہے کسی کے لئے آپ کو کسی کسی کا کوئی اندہام دینا ہے اور اس اندہام دینے کے لئے آپ کو ضرور یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونے چاہیے تو آپ اندہام کے لئے پڑھیں نہ کہ وقت میں مزہ اٹھانے کے لئے اگر آپ کہتے ہیں مجھے بھتالہ کرنا ہے کہ کوئی مزیدار کتاب پڑھوں گا اور آپ نے افسانوں کی کوئی کتاب لائی ہے کوئی دمیر آپ نے لائی ہے آپ لیا ایسا اور پڑھتے رہے ایک ہفتے تک ایک ہفتے تک آپ نے اس کو پڑھا ایک ہفتے تک پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ لیا ہے یہ جو بڑے بڑے افسانوں کی بار ہیں ان اخرین نگار میں پڑھوں نے حیدر کا نام آتا ہے اس کی بارے مشغول لکیوئی ایک در ہزار صفحہ کی کتابیں آپ کے ساری کتاب پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ہاں آپ نے زمان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو زمان ٹھیک کرنے کے لئے ان شخصیات کی کتاب جن کی زمان بھی میڈیار ہے اور فکر اسلامی ہے اور وہ ہمارے آقابات نے آقابلین ہے ان سے زیادہ بہت تک ہی ہے آپ کا ایک ایک وقت چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے ایک ایک منٹ قیمتی بہت زیادہ قیمتی ہے اس لئے آپ کا وقت پرنٹی میں نہیں گزانا چاہیے بے فائدہ آپ مجلس آرائی میں نہیں گزانا چاہیے پانانی کے ساتھ سارا کام کریں زبان بھی ٹھیک ہو جانی جائے آپ کا نہ ہوئی ایک مضبوط ہونا چاہیے آپ کا سخت مضبوط ہونا چاہیے اس کے نظیم آپ کے زبان مضبوط ہو جائے گی کہ زبان مضبوط ہو جائے گی تو لکھنے کے صلاحی پیدا ہونی چاہیے اور بولنے کے صلاحی پیدا ہونی چاہیے تو بڑا مشکل ہے لیکن اس طرح کی اداروں میں رہ در کے مشکل کیسے ہو گیا اسی طرح کی اداروں میں تو شخصیات بنی ہیں جن کے نام جن کے نام ہماری زبانوں پر آتا فخر کے ساتھ سے یہ نہ پھول جاتا ہے فلان اس طرح کا محقق تھا فلان اس طرح کو بولنے والا ہے انہی داروں سے تو پیدا ہوئے تامجیوں کہیں گے ہم سجی ہو سکے گا جب آپ محنت کریں گے تو محنت کر کے آپ یہ کہیں سے کتی پہنچ رکھتا ہے تو زبانیں ٹھیک زبان ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو سارا کورس کا انتباب اور اس کے بعد بولنے کی صلاحیت یہاں آپ کی انجومن مشہور انجومن ہے اس میں جور انجومن میں آپ کو شوق کے ساتھ شرکت کرنی ہے اس میں دیواری برچے بھی ہیں اس میں عربی پروگرام ہیں اس میں اردو پروگرام ہیں اس میں شریک ہو کر کے پھر ابتہ اندر رسالی صلیتیں ہوا اچھا اس میں شرمانہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب میں اگر غلطی ہوگی پھر کیا کروں گا میں کسی کو مو دکھانے نہیں شرم آپ کیا ہونی نہیں چاہیئے تارویرم اور شرم امام بخاری رحم اللہ تعالی نے کتاب انجومن میں باق قائم کیا ہے کہ جو شرمائے کا وقبیل محاصل نہیں کر سکتا جو شرمائے کا وقبیل محاصل نہیں کر سکتا تو بخاری کتاب انجومن میں باق موجود ہے آپ کو ہر وقت جنوب نہیں ہنا چاہیئے کہ مجھے قابل بندہ ہیں صلاحیتیں پیدا ہونے جائے اس عمر میں بدن سیدانے کا بشوق پیدا ہوتا ہے کہتا میں دیکھوں گا میرے بابوں کا سٹائل کیا ہے میرے کپڑائی کیسے ہیں میرے پاس موبائل کونسا ہے آپ کہیے میں اس وقت عمر کے اس سٹیج پر ہوں اور میں اس وقت دین پڑھنے کے اس مرحلے میں ہوں کہ مجھے اپنے تمام شوق علماری میں رکھنے ہیں میں پہلے بنوں کچھ اس کے بعد آپ نے ساتھ شوق پوری کروں گا اگر آپ بے کار بے فائدہ شوقوں میں آپ نے آپ کو مرمار کرتے ہیں رہے کل کو یہ نہیں دیکھا جائے کہ آپ کے کپڑوں کا سٹائل کیا ہے اور آپ کی والوں کا سٹائل کیا ہے اب یہ دیکھا جائے کہ آپ کے اندر سراحیت و قابلیت کیا ہے لوگ آپ نے اپنے انکھوں پر بٹھائیں گے آپ کی قابلیتوں کی بنا پارے اور لوگ آپ نے نفرتیں کرنے لگیں گے اگر آپ کے اندر قابلیت کچھ نہیں چاہے آپ کے پاس چیزیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو چاہے دس ازار کے وجہ آپ کے پاس ایک لاگ روپے کا موبائل ہو آپ کی قدر اس کی وجہ سے نہیں ہوگی آپ کی قدر اس سے ہوگی کہ آپ کے اندر صلاحیتیں کیا کیا ہیں اور خوبیاں کیا کیا ہیں اور صلاحیت ان خوبیوں کے ساتھ ضروری ہے کہ خود آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے میرے بھائی اچھی طرح سے سمجھیں یہ وہ دور ہے کہ اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کا ٹکراؤ چل رہا ہے اور اس ٹکراؤ میں غیر اسلامی تہذیب کو پھیلانے والوں میں بے شمار مسلمان بھی ہیں اور اسلامی تہذیب بچانے والے ہیں تہذیبیں کہاں سے آگاز کرتی ہیں کہ لباس جہی سے پتا چاہتا ہے یہ کون ہمارے نوجوانوں پہتے ہیں ہم اگر ڈاڑی رکھتے ہیں تو یہ سوچ کر ڈاڑی رکھیں کہ ہم اس وقت اسلامی تہذیب کے نمائندے بھی کر رہے ہیں ہم اگر اسلامی لباس بہتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ ہم اسلامی تہذیب کے نمائندے بھی کر رہے ہیں دنیا نبی کے کلچر کو مٹانے پر دلی ہوئی ہے اور ہم نبی کے کلچر کو اپنانے اپنانے نہیں پھیلانے اور بیان کرنے بھی تہذیب ہوئے ہیں آپ کو دنیا دنیا کے نظروں میں یہ سب سے زیادہ کھٹکتا کون ہے وہ طبقہ جس طبقے جس طبقے کہ آپ اخلاف بننے والے ہیں دنیا گرہ جو میں وہی کھٹکتا ہے کہ اگر اسلام کہیں واقع ہے تو یہ نہیں کی وجہ سے اور یہ اگر ختم ہوگے تو اسلام ختم ہو جائے گا آرہم ملکوں گھر سب کے سامنے تو وہاں تو بعض دفعہ پورا پورا شہر دیکھیں گے ایک بھی اسلامی شکل والا نہیں ایک بھی زمان شکل والا نہیں بس ان کے باس علاماتیں بچی ہوئی ہیں کیا سب کھٹنا بچہ ہوگا ہے اس کے علامات کنے خلق کھٹنا اور نا اس کے علامات باقی کچھ کو ان کے علامات دیں گے ہاں جب مریں گے تو جنازہ ہوگا اس کے علامات نہیں پتا جلتا یہ مسلمان ہے یہ احادیث میں وہ کتاب لباس کس کے لئے تھا بہر آپ ایک بڑے ملک بڑا سرورہ تھا اس نے اعلام کیا تھا ہم جب کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں کے مردوں کو دھاڑی کی لانت سے اور وہاں کے عورتوں کو برگے کی لانت سے پاک کریں گے اس نے اعلام کیا تھا تو میں نے ایک زمان سے کہا تھا تم کہتے تھے دھاڑی اور برگہ کچھ نہیں ہے اس کا طب یہ ہے کہ تم کس کی بوری بور پہ دو اس نے جب ہم کسی ملک میں فوج داخل کرتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کے مردوں کو دھاڑی کی لانت سے وہاں کے عورتوں کو برگے کی لانت سے پاک کریں اور بابوں کو زلیل و خار کر کے اللہ نے وہاں سے متقا کر دیا آپ سمر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا اس زمانے کے سرورہ نے یہ اعلام کیا تھا خیر تو اللہ نے آپ کو مستقبل میں محافظ دین بننے کے راستے بڑھا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا توبا اس کا دل میری طرف سے میرے ان غریبوں کو جو غریب اس دور میں میرے دین کو بچانے کا کام کریں گے جب میرے دین کو مٹانے کا کام ہو رہا ہوگا تیرمیزی بھی حدیث ہے میں کنکرور کرتے ہوئے پوائنٹ بار از کرنا کر جاؤں گا نمبر ایک اس موجودہ زندگی پر بہت شکر پڑھیں جس طرح سے پر اللہ نے آپ کو ڈالا ہے بہت بڑا انعام کیا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں اس انعام کو ابھی محسوس نہیں کیا ہے تو توبہ کریں اور بار بار کہیں یا اللہ آپ نے بہت بڑا احسان ملک پر کیا ہے میں قلیل امنی بات شکر میں نہیں آنا چاہتا شاید ہو سکتا اب تک میں اسی طبقے بیٹا میں نے کبھی شکر ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے اور اس نیت کے درستگی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بعض بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم جا کر فلاں ادارے سے یہ ڈگری لیں گے اس کے بعد پھر ہمیں فلاں یہ روشنی میں انتہان کا موقع ملے گا اسی روشنی کے انتہان کے بعد پھر ہم فلاں جگہ پھر آگے ہمیں فلاں ملازم ملے گئے اگر آپ اس نیت سے ہیں اس کے بانا یہ ہے آپ علم دین کو دین کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ علم دین کو دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں خوصتہ دنیا مل جائے لیکن آپ آپ حیروں کو لے رہے ہیں تاکہ آپ حیروں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ جوتوں کے کیل ٹھوکنے کا کام کریں تو نادہ نہیں ہے علم دین کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم دیندار بنیں گے محافظ دین بنیں گے دائی دین بنیں گے محقق دین بنیں گے شارح دین بنیں گے مبین دین بنیں گے اس لیے ہم دین کو پڑھ رہے ہیں اور جب اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شامل دینی اور دنیاوی فتوحہ کے دروازے کھول دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے پہ پہلے جھڑکے دیتے ہیں کچھ عرصے پہلے امتحانات آئیں گے اور اس کے واقعے دروازے کھول دیتے ہیں دینے دنیاوی فتوحہ کے دور کن کرتے ہیں اسی ادارے کے حضرت مولانا حضرت مولانا سید عبور حسن ندری رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت و نباسیہ ساری دنیا ان کے پاؤں کے جب کیسا ریوار دیا گیا تھا ان کو یہ بھی فرما تھا وہ پیسہ ہمیشنہ ہی نہیں وہی فلا فلا ان کو تقسیم کر دو جب انہوں نے علمہ صلی اللہ علمہ ندری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت و نبی کی ساتھویں جن کا مقدمہ لکھا اور وہاں اعلان ہوا مولانا کو اتنے ہی رکم بطوری نام کے دی جا رہی ہے حضرت نے یہاں فرمایا اس پسی اتنی رکم فلان کو دے دو اتنی رکم فلان کو تحاد نہ بھی نہیں دی جن کے استقبال کے لئے وقت کے بادشاہ آتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ہماری گاڑی میں بیٹھے اللہ تو تو اگر باتیں کھولتے ہیں من کان اللہ اللہ نیت امری ٹھیک کرنے اور نیت ٹھیک کرنے کے بعد پھر پوری محنب کے ساتھ علم دینیں حاصل کرنے کے کوشش کریں اور آج کے زمانے میں اچھی طرح سے سمجھیں کل کو آپ کو دعوت و تبلیگ کی بیدان میں بے بیان کرنا ہوگا تاکہ دور صلاحیت ہونی چاہیے کل کو آپ کو کالیج میں بے بیان کرنا ہو جاتا اس کی صلاحیت پر ہونی چاہیے کل کو آپ کو سیدھے سادھے عوام میں حصلے سمجھانے اور اس کی طرح ہونی چاہیے آپ اتنی صلاحیت پیدا کریں جس فورم میں آپ کو بنایا جائے گا آپ کو وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں گے اور وہ اس کے لئے بہت میند قصد کرنی بڑے گی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کے لئے غزر ہیں اسے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کچھ اخلاقیہ سے متعلق ہیں کچھ معاملہ سے متعلق ہیں کچھ پڑھنے پڑھنے کے متعلق ہیں اخلاقیہ کے متعلق ہیں اپنے گواہ کو بلکل ساف رکھیں اپنے آنکھوں کو گناہ بلکل نہ ہونے دیں اپنے سوچ میں گناہ بلکل نہ ہونے دیں خصوصاً نامہرم عورتوں کے متعلق جو گناہ ہوا کرتے ہیں سوچ کے گناہ دیکھنے کے گناہ سننے کے گناہ رابطے قائم کرنے کے گناہ اسے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے لئے آج کا جو موبائل استعمال ہوتا ہے موبائل کے غلط یوٹسنگ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ سمجھیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت بجلی کے لامپ ہے اور تاکھلی بھی ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے جھٹکا لگ جائے اس کا استعمال کرنا ہے مگر وہ تاکھوں گر کے کرنا ہے اور آپ کے والدین آپ کے لئے پیسہ بھیجتے ہوں گے خدا رات خدا رات خضور خرچی میں برباد مت کریں ویسے امید ہے آپ خضور خرچی نہیں کرتے ہوں گے لیکن بعض دفعہ جب ٹیسی طریقے میں کوئی بری لط لگ جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے کبھی ایک ہوتل میں گیا کبھی دوسرے ہوتل میں گیا کبھی چاکلے نہیں کھائیں کبھی کونٹرنز پی رہیں کبھی کباب کھا رہے ہیں کبھی کیا کھا رہے ہیں اس سے نہیں سہت کو مضبوط بنانے والی چیزیں ضرور کھائیں مگر سہت کو برباد کرنے والی چیزیں سہت نے آپ کو بچائیں ساہت میں آخری بات جو میں آرز کرنا چاہوں گا بہت ساری باتیں کہنی تھیں کہ شاید دیر ہو جائے گی آخری بات جو آنا کرنا چاہوں گا یہ احساس پیدا کریں کہ میں جناب رسول اکرام اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے دیر کا نمائندہ بن کر زندگی بزاروں گا اور جہاں حفاظت کی ضرورت ہے جی میں اپنے آپ کو پیش کروں گا جہاں اشارت کی ضرورت ہے جی میں اپنے آپ کو پیش کروں گا جہاں دفاع کی ضرورت ہے میں اپنے آپ پیش کروں گا جہاں بولنا ہوگا میں بولنے والا بنوں گا جہاں دکھنا ہوگا مجھے دکھنا والا بننا ہے مجھے نبی کے دین کے مٹنے کا غم اور نبی کے دین کے پھیلنے کے خوشی اور جس پور میں جہاں مجھے جیسے جانا ہوگا اس کے صلاحیت میں آپ اندر پیدا کروں گا اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ سرمایہ بنیں گے اپنے والدین کے لیے آپ سرمایہ بنیں گے اپنے اپنے پورے علاقے کے لیے اور آپ پور فخر چیز بنیں گے اپنے آگے ہونے والے اپنے دستوں کے لیے جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کی بیوی کہے گے اللہ نے ایسا شامر مجھے دیا جب آپ کو اولادیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے فخر کے ساتھ میں اللہ نے ہم کا ایسے والد عطا کیے لیکن خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایسا ہونہ جیسا ہم کل کو کہے گا انہوں نے فلان ادارے میں عظیم ادارے میں پڑا ہے لیکن دین کو چھوک بھی نہیں ہوجاتا جیسے میں نے سنا جگہ ایک دفعہ ایک صاحب بتاتا ہے فلان ادنی کو میں نے کہا نہیں میں امچہ واقع نہیں ہوں کہہ لگہ آپ کو مالوں میں وہ کنک پڑے دیں میں نے کہا میں واقع نہیں ہوں کہہ لگہ یہ فلان جگہ کے پڑے ہوئے ہیں اور آج نوال بھی نہیں پڑتا ہے یہ پھلا جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ علمان حفیظ خالق خاتم کے ساتھ غلطہ لکات ہیں ادارے کا نام بھی لیا اور اس سے پھلکتے ہیں چنانچہ بعد میں جب ان کو دور سے دکھایا گیا کسی چیز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی دینی ادارے میں مرد ہوئے انسان آدمی بننے والا تھا دین کا محافظ اور دین کا محافظ کیا بنا وہ اپنی زندگی میں بھی دین ہوئے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دین کا طالب علم کس لیے سے دین پڑھے گا تو جواب آتا ہے کم سے کم کم سے کم چار نیتیں ہونی چاہیں نمبر ایک میں دین پڑھوں گا تاکہ میں خود دینداری کی زندگی گزاروں گا اقائد احلاق عبادہ معاشراتی مسائل ایک اچھی پر حضرت مہارہ علیمہ رحم اللہ تعالی نے دیوبن میں تخریق کرتے ہوئے فرمایا تھا ہم اس ملک میں پانچ نبازوں کے ساتھ نہیں اپنے اسراب و تحجد کے ساتھ زندگی رہیں گے یہ علم کمائے تھا اور میں اس تخریق میں موجود تھا جب فرمایا تھا ہم اسراب و تحجد کے ساتھ یہ رہیں گے وہ اسراب و تحجد ہمارے لیے ہیں تو ہم اس لیے دین پر دین پڑھ رہے ہیں داکہ ہم دینداری کی زندگی گزاریں دینداری کی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے قرآن کی تلاو دعاوں کا احتمام تصویحات نماز کی بابندی ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کم کو حفاظت دین کا کام بھی کریں گے ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اشارت دین کا کام بھی کریں گے ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تحقیق کے دین کا کام کریں گے ابھی ہم جیسے نوجوان وہاں کیسی تحقیقات کر رہے ہیں کس طرح سے بحث کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز پر کہاں کہاں کتابوں سے اوال نکال کر کے بحث کر رہے ہیں ابھی جیسے ایسا بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے نو جوان تعلیم ہے اور تازہ آفارے ہو کر کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالوں سے نکالا کہیں سے چاہے نٹ سے نکالا ہے کہاں سے نکالا باقی سارے بڑے علماء سوچتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا اس نے یہ حوال محنم تو تحقے کے دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے تشریح دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے اور آگے جب دین کا دفاع بھی کرنا ہے خصوصا آج کے اس دور میں اور اس دفاع کرنے میں ان کا دفاع بھی کرنا ہے جو دینی دائرے کے اندر ہیں اور غلط راستوں پر ہیں اور ان کا بھی کرنا ہے جو باہر ہیں اور دین پر حملہ آور ہیں اس میں عجیب دیو قسم کے لوگ آج کے زمانے میں ہیں بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو تو تیاری کرنی ہے کالکو مجھے اکیسزم کا مقابلہ کرنا ہے آپ مجھے الہار کا مقابلہ کرنا ہے کالکو مجھے موڈرن افکار کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لئے وہ مجھے تیاری کرنی ہے خود مسلمانوں کی اندر جو افراد پرانے سے ترہ ترہ کی گمراہیوں کے شکر ہیں مجھے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے اتنے سارے بیدان جن کے سامنے ہیں ان کو کہاں فرصت ہے کہ صاحب وہ پبجر کھیلیں گے ان کو کہاں فرصت ہے کہ وہ چیٹریاں کریں گے ان کو کہاں فرصت ہے کہ رات کو چاچا گھنٹے تک وہ موبائل کی کسی جوز رہیں گے آپ کو تو بہت کچھ تیار ہو کر بیدان میں آنا ہے آپ کے پاس علمی اسلحہ ہونا چاہیے عملی قوت ہونی چاہیے فکر کے قوت ہونی چاہیے غیرت دینی ہونی چاہیے حمیت دینی ہونی چاہیے مختصر یہ کہ آپ وہ انسان بنیں وہ انسان بنیں کہ آج کے زمانے میں جس ہم کہیں کہ سب سے تیمتی طبقہ یہ فرق اسی طبقے میں بہت امید ہیں آپ سے وابستہ ہیں اللہ کرے آپ اپنی زندگی اس عزیم مقصد اور نشن کو سمجھیں اور اسی مشہد نطبیہ آمین قابلہ پیدا کریں گے جناب والا دو آنکھوں پر بٹھائیں گے عظمتیں بھی لیں گی احترام ہوگا اور اگر خدا نخواستہ کمیان رہ گئی تو پھر انسان پشتاتا ہے میں نے وہ قید کی آئیت میں اپنے عرص کرتا ہوں پڑھنے کے زمانے میں جو کبیر ہی وہ آج تک وہ دور نہیں ہو سکی اور پڑھنے کے اندر جمانہ میں جو خوبی پیدا ہوئی اس میں ترکی ہوئی جو خامی کو پڑھنے کے جمانے رہتی وہ جلدی دور نہیں ہوتی ہے اس کے لئے بڑی محرد کرنی پڑتی ہے اور جب محرد انسان کرتا ہے تو کہاں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے وہ سکتا ہے اپنے نام سنا ہوگا ایک صاحب گزرے ہیں ڈاکٹر حبید اللہ جب پیرس میں تھے انہوں نے وہاں دیکھا کہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا بستنہ ترجمہ نہیں ہے اس گرس کے لئے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی اور اتنے میاری طور پر سیکھی کہ بعد میں ہونا قرآن کریم نے ترجمہ فرانسیس زبان میں کیا تو سب سے مربو ترجمہ ہوئی ہے پھر فرانسی زبان میں سیرت لکھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص پرانس میں رہے ہیں ساری زندگی میں ہی گزاری نکاہ بھی نہیں کیا پیرس میں رہے ہیں وہ ایسا عظیم شخص تھا کہ حضرت مولانا عبور صلی اللہ علیہ وآلہ جیسی شخصیت مولانا تقیزوانی جیسی شخصیت پیرس جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ہم تری مقصد تھا اور داپسہ بہن سے کہتے تھے کہ یہاں آپ تشریف لیں گے میرے پر ٹھائرانی کی جگہ نہیں ہے آپ کہیں گوٹر پر ٹھائر جائیں میں وہی ملاقع کے لئے حاضر ہوگا ایک کمرے میں رہتے تھے پیرس کہتے ہیں ایک کمرے میں رہتے تھے اور فراسیسی زمان میں کتابیں لکھی جرمانی میں لکھی عربی میں فارسی میں اردو میں سات زمان اور ہزاروں انسان کو کلمہ مٹھے اور غیر شاید شدہ جنورسٹی کا پڑھا ہوا انسان جامعہ عثمانی ہیدر آباد کے پڑھے گئی یہ جو ہیں خودواد بہاہوال پر لئے کی تقریح ہے حالانکہ ان کے بہت سارے افکار سے اختلافات بھی کیے گئے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں ان کے بہت سارے افکار کے ساتھ لیکن محنت اشتری یہ ہے محنت کر رہے والے کہاں سے کہاں پہنچ جا گئے بارال آپ کی والدین کی امیدیں آپ سے بابستہ ہوں گی وہ چھوٹی ہے حالانکہ آپ کے انتظار میں نہیں معلوم ہے آپ میں سے کون کہاں دنیا میں کہاں پہنچے گا اور کیا کہنا ہے اسی نظرے سے نکلنے والے مولانا محمد اکرم صاحب ہیں کارنامہ کا معلوم ہے کارنامہ معلوم کتنا عظیم شان کارنامہ انجام گیا کیا کارنامہ آپ پڑھیں اور دیکھنے میں لگتے ہیں اتنی بچارے سیدھی ساتھے میں سوٹانا پتا نہیں اردو بھی لکھنا آتا ہے یعنی ایسے سیدھی ساتھے لیکن لندہ میں رہ کر کتنا بڑا کارنامہ انجام گیا تو محنت کرنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ دروازی کھول دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے آپ کا مستقبل علمی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار دعوتی اعتبار سے جسانی اعتبار سے روشن سے روشن تار ہو اور آپ کے درمو تمام صلاحیت کے ادا پیدا فرما دیں جن صلاحیتوں کہ آج کے زمانے میں دین کو ملک کو امت کو ضرورت ہے وہ ساری صلاحیت اللہ کے ادا پیدا فرمائیں اور آپ کی عائلہ کی زندگی رحمت ہی رحمت بنیں امت مسلمان کے لیے نہیں پوری انسانوں کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے اس قلوبے پڑھنے والے نوجوان نسل کے عقائق کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو دین کی بنیادی تعلیمت دینے کا محسن طریقہ کیا ہے سوال بہت اہم ہے اور بہت تفصیل کے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں اس وقت یہ عرض کروں گا کہ اس وقت آپ کو اس سوال پر غور نہیں کرنا ہے اس وقت آپ کو اپنے اندر سلاحیتیں پیدا کرنی ٹھیک آپ کا اس وقت کا کیس نہیں ہے یہ کیس آپ کا اس وقت جواب یہاں سے بارک ہو کر جائیں گے اب آپ فیلڈ آپ کے سامنے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ہیں فیلڈ آ گیا اس فیلڈ میں آپ کو سوال کرنا ہے اس طب کے مجیدین کا کام کیسے کرنا ہے اس طب کے مجیدین کا کام کیسے کرنا ہے خواتین میں کیسے کرنا ہے سکولوں کے بچوں میں کیسے کرنا ہے اس وقت کا سوال آئے گا اور اس وقت کہ ہر ایک مطبق آپ کو مفصل لائے عمل آپ کے نجانے کتنے دینے والے آپ کو ملیں گے وہ آپ کے احسادہ بھی ہوں گے آپ کے محبین ہوں گے آپ کے بڑے ہوں گے اس وقت آپ کے سالی دوجہ اس پر رہنگی چاہتے ہیں بالکل جناب والا ایک آدمی ویڈیکل کی تعلیم پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے اگر کسی کو بخار ہوگا تو مجھے علاج اخزار کیسے کرنا ہے تو جواب ہے گا آپ کو اس کا علاج نہیں کرنا ہے اس کا علاج وہ وہی محلے میں کوئی انسان کرے گا لیکن آپ کے کسی ہی کام اللہ بس ہم کوئی شہد یہ آپ کے ہی اسی دیارے سے فیضی آتا ہے شیخ فیضان صاحب سے نظر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ دیکھے آپ کے سامنے کافی دیر ہو گئی ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی شان ہوں آپ کی انفرادی زندگی میں وہ تمام خوبیاں پیدا کریں جن کی ضرورت ہیں اور جس حقے سے آپ